موسیقی ہلو ایوریون اسی نقیب احمد کرکٹ انپیٹنس کوچ اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئی کیونکہ اسی ایسی کرکٹ ویڈیوز انڈریلز ہم ہمیشہ لاتے رہے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے فلائلڈ والنگ کے بارے میں اکثر مطلب ہماری چینلز کے جو ویورز ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ پلائیڈ وال کیا ہے اور پلائیڈ وال کا مقصد کیا ہے مطلب کیو ایک بیٹسمن کو پسانے کے لیے ایک بیٹسمن کو آؤٹ کرنے کے لیے پلائیڈ کیو ضروری ہے اس اپنی بولر آپ کے لیے تو آج ہم دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے ایک دوستو ایک دی کی پلائیڈ وال ہے کیا مطلب ہے کس لیے ہم پلائیڈ وال کو پلائیڈ کیو دیتے ہیں اور دوسرا اس کے بارے میں پھر کچھ ریلز ہے ایک دو ریلز ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی پلائیڈ وال کو پلائیڈ دینا مطلب آپ امپرو کر سکتے ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں دوستو کے پلائیڈ وال ہے کیا پلائیڈ وال یہ ہے دوستو کے جب آپ وال کرتے ہیں ناس پین بارنگ آپ کرتے ہیں تو جب آپ وال کو سیدھا چھوڑ دیتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ بیٹسمن کی جو آئی لیول ہے اس کی ناس جو کانسنٹریشن ہے یoubtی بگرم کیسے alone بیٹسمن کی جو آئی لیول ہے آپ نے اس کی اوپر سے وال کو ڈالنا ہوتا ہے تو اس سےک Suy Collaboration دیتے ہو تو جب کے ہوتا ہے اب جب بیٹسمن師 آپ کے لئے وال کو کیلنیاے کے لئے کڑا ہوتا ہے تو جب آپ اس کی آئی لیول سے اوپر مطلب بال کو پلائٹ دیتے ہو تو وہ کیا کرتا ہے کہ بال کو اوپر کی طرف دیکھتا ہے پھر بال کو اوپر کی طرف دیکھتا ہے پھر نیچے دیکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو آئی لیول ہوتی ہے اس کی جو بال پر کانسنٹریشن ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر دوستوں کے ڈیسیجن میکنگ میں بھی اس کو مسئلہ ہوتا ہے اور بان کو کیلنے میں میں اسے مسئلہ ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے دوستو کہ از اوال آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہو دی ہے کہ آپ بیٹسمن کو آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی دوستو ہمارے پاس کے مطلب پلائٹ ہے کیا ابھی میں آپ لوگوں کو آگے دکھاؤں گا کہ سپن میں پلائٹ کو ایمپروو کرنے کے لیے آپ کون سے ڈرل کر سکتے ہو تو اس کے لیے ہمیں چاہیے دوستو تو اس کے لیے چاہیے دوستو ہمارے پاس تین چیزیں ایک کون ایک بال اور ایک وائر ہمیں ایک وائر چاہیے ایک رسی چاہیے ہمیں اسے ہم کیا کریں گے دوستو آؤ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے دوستو تو یہ ہے میرے پاس ایک رسی ابھی آپ نے لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس رسی کو یہاں پہ نٹ میں جب آپ بالنگ کرتے ہو تو یہاں پہ نٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیٹسمن کی آئی پوزیشن جو ہے اس کی جو آئی لیول ہے اس سے اوپر آپ نے اس رسی کو باننا ہے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ تو دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک رسی باندھی ہے ایک رسی میں نے اپڈیٹمن کی آئی لیول سے آئی پوزیشن سے اوپر باندھی ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور چٹیپ کے طرف جانا ہے ابھی میں یہ کون اوہ پہ رکھوں گا اپنی لیول سے ایک ٹارگٹ کو چوز کروں گا کہ کیسے میں نے اس ٹارگٹ کو اس رسی کے ساتھ کیسے مطلب ہٹ کرنا ہے کیسے ہم وہ کریں گے تو یہ جو کون ہے میں وہاں پہ رکھوں گا اپنی لیول سے ایک ٹارگٹ پہ دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک کون رکھ دیا ہے یہاں پہ میں نے یہ رسی باندھی ہے ابھی میں کیا کروں گا دوستو کہ یہاں پہ میں سپین باولنگ کروں گا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے یہ جو بال ہے وہ رسی کی اوپر جانا چاہیے اور وہاں پہ اپنی ٹارگٹ کو مطلب میں ہٹ کروں گا اور جو میرا بال ہے وہ رسی کی مطلب اوپر جائے گا تو آؤ دیکھتے ہیں یہ تو ہو گیا دوستو پہلے ڈرل تو آپ نے دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک رسی باندھی ہے اس کی اوپر ایک ٹارگٹ کے اوپر آپ نے فلائٹ کے ساتھ باندھی ہے دوسرا کیا ہے کرسکتے ہیں حافظ وہ اللہ سے پہ에서 پھائم دیکھنے کے باندھی کہ آپ نے اپنے لیے ایک اپنے دوست کو اکڑا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے دوست کو اکڑا کرنا ہے اور وہ دوست جو ہے آپ کی لیے اسی طریقے سے مطلب ریکٹ پٹے گا اور آپ نے اس ریکٹ کی اوپر وال کرنا ہے پرائیٹ کے ساتھ اپنے اپنے رڑکٹ کے طرق تو چلو میں دو تین بال آپ لوگوں کو دکھا دیکھا موسیقی